بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد کم تحب و ترضو لہو لرن اسلام ٹوڑے چینل کے پیارے دوستو اسلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیری سے ہوں گے اور اللہ پاک حضور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجتوں کو اور دلی مرادوں کو اپنے فضل اور کرم کے صحت پورا فرما دے آمین پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے جمعہ المبارو کا وظیفہ لے کر آئی ہیں یہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے پیارے دوستو شعبان کا جو مہینہ ہے وہ آ چکا ہے اور آج جو ہے شعبان کا پہلا جمعہ ہے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے جمعہ کی دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ شعبان کے مہینے کے اندر کسی بھی جمعہ کے روز آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس وظیفہ کو شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اندر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں پیارے دوستو یہ وظیفہ جو ہے انتہائی قیمتی ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ انتہائی بابرکت و عظمت اور شان و شوقت والے ہیں اسی طرح جمعہ المبارکہ جو دن ہے اس دن کو ہفتے کے دوسروں دنوں پر فضیلت حاصل ہے تو پیارے دوستو دو بابرکت لمحات جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں جمعہ کا دن بھی ہے شعبان کا مہینہ بھی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لمحات کتنے بابرکت ہو گئے ہیں یہ وقت کتنے قیمتی ہو گئے ہیں آج کا جو یہ وظیفہ ہے اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے اس وظیفہ کی خاصوصیات ہی ہیں نمبر ایک اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے نمبر دو یہ وظیفہ مختصر مگر پاورفل ہے نمبر تین اس وظیفہ کو ہر جائز حاجت اور جائز مقصد کے لئے کیا جا سکتا ہے آپ کے دل کے اندر جو بھی جائز حاجت ہے جائز مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور اس وظیفہ کو کریں اور اس وظیفہ کو آپ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جمعہ کے روز لازمی اس وظیفہ کو کریں اور آسر کے نماز کے بعد کریں پہلے دوستے یہ وظیفہ آیت القرصی کے پہلے جملے پر مشتمل ہے یہ وظیفہ ہے آیت القرصی کا پہلا جو حصہ ہے پہلا جو جملہ ہے پہلا جو کلمہ ہے اس پر یہ وظیفہ مشتمل ہے آپ قرآن پاک سے دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکثر بہن بھائیوں کو آیت القرصی زبانی یاد ہوگی تو بہتر ہے کہ آپ اس وظیفہ کو زبانی پڑھیں اور اگر آپ کو یہ وظیفہ یاد نہیں تو سکرین سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں سکرین پر لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو یاد کر لیں اور پھر زبانی پڑھیں کیونکہ اس طرح آپ کی توجہ ایک طرف رہے گی اور وظیفہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ کر سکیں گے مکمل یقصوئی کے ساتھ کر سکیں گے تو پیارے دوستو آپ نے عصر کے نماز کے بعد پانچ مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے وظیفہ کے اور درمیان میں ایک تسبیح یعنی کی سو مرتبہ صرف صرف سو مرتبہ کامل یقین مکمل یقین پختہ یقین کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ سو مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو اس بابرکت وظیفے کو آپ نے سو مرتبہ صرف پڑھنا ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کلمہ کے اندر جو ہے اسم اعظم ہے ہم آپ کو بتانا چاہتی ہیں کہ اسم اعظم سے مراد اللہ پاک کے وہ مبارک نام ہے جن کو پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ پاک دعا کو قبول و منظور فرما لیتی ہیں اور جس حاجت کے لئے پڑھا جائے وہ حاجت پوری ہوتی ہے تو پیارے دوستو عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے روض اس وظیفے کو لازمی کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل لن اسلام ٹوڑے کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام وظائف آپ کو فوری طور پر ملیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلم